لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ بچے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں یا پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں یا وہ بچے جو کسی جہالت کے سبب بچپن میں مار دیے جاتے ہیں جیسا کہ کفار مکہ جو ہے وہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے یا ہندووں کے ہاں بھی یہ چیز بڑی عام تھی تو اس زمن میں کیا آتا ہے ایک روایت جو اس زمن میں آتی ہے جس کو امام عبی دعوت نے روایت کیا ہے درجہ صحیح کی روایت ہے حضرت حسنہ بنت معاویہ کہتی ہیں ہم سے میرے چچا نے یہ حدیث بیان کی کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنت میں کون کون جائے گا من فی الجنہ قال النبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال النبی فی الجنہ کہ جنت میں جو جائے گا وہ یہ لوگ ہیں والشہید وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو وہ جنت میں جائے گا والشہید فی الجنہ اسی طرح فرمایا کہ وہ نو مولود جو بچہ ابھی پیدا ہوتا ہے نا معصوم سا بچہ وہ بھی جنت میں جائے گا سبحان اللہ تو کتنے ہی ماباب ایسے ہوتے ہیں جو نئے نویلے بچے کو اس کی خوشی حاصل ہوتی ہے اور پھر اللہ کی طرف سے ایک امتحان آتا ہے اور وہ ولاد ان سے چلی جاتی ہیں تو ایسی اولاد جنت میں داخل ہوں گی اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور زندہ درگور کی گئی لڑکی وہ بھی جنت میں جائے گی اللہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمتیں ہیں اللہ کی رحمتیں ہیں یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں اسی کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں اسی کی طرف سے امتحان آتے ہیں صبر کرنے پہ وہ صبر کرنے والوں کو جنت میں داخل کرتا ہے اور ان کی اولادیں جو بلاغت سے پہلے انتقال فرما جاتی ہیں انہیں بھی جنت میں داخل کرتا ہے میرا رب بڑا کریم ہے میرا رب بڑا رحیم ہے ہم ہی نہ شکریں ہم ہی نہ شکریں بے شک تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلا ہوگے حضرت معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان آدمی نے اللہ کی رحمت اتنی دیر تک قتال کیا جتنی دیر اوٹنی کا دودھ دھونے میں رکھتی ہے اس پر جنت واجب ہو گئی اسے امام ترمزی نے روایت کیا ہے درجہ صحیح کی روایت ہے وَبَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ